حضرت قاری صدیق باندھوی صاحب رحمت اللہ علی نے کسی بزرگ کے حوالے سے یہ باتی رشاد فرمائی ہے کہ اللہ کے ولی کی تین علامتیں ہیں ایک علامت یہ کہ اس کے بارے میں سب اچھی بات ہی کہنے والے نہ ہوں اس کی زندگی میں ہمیشہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جو اس کی برائی بیان کرتے ہوں ہمارے جتنے مشایخ اکابر بزرگان دین بڑے بڑے ائمہ بڑے بڑے فقہہ بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے مفسرین جو گزرے ہیں ان کو چاہنے والے لوگ بھی بہت تھے لیکن ان کی زندگی کے ہر دور میں ہمیشہ دو چار پانچ پچیس افراد ایسے ضرور رہے ہیں جو ان کو نا پسند کرتے تھے اور ان کی برائی بیان کرتے تھے تو اللہ کے ولی کی ایک علامت یہ ہے کہ سب اس کے بارے میں اچھی باتیں ہی کرنے والے نہ ہوں کچھ ایسے بھی ہوں جو اس کے بارے میں بری باتیں کرتے ہوں دوسری علامت دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہر وقت کوئی نہ کوئی مسیبت لگی ہوئی رہتی ہو آج بیمار ہو گیا کل گھر میں چوری ہو گئی پرسوں عیضہ قارب میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ایک آزمائش کے بعد دوسری دوسری کے بعد تسری تسری کے بعد چوتھی وقفے وقفے سے کبھی ایک آزمائش ابھی پوری نہیں ہوئی کہ دوسری آگئی اور کبھی ایک آزمائش آئی ہے اور ابھی دو تین مہینے ہوئے تھے کہ دوسری آگئی ایک سال گزرا تھا کہ دوسری آگئی اس کے ساتھ مسیبت اس کے ساتھ تکلیف ہمیشہ لگی رہتی ہو اور تسری علامت ہے تسری علامت ولی ہونے کی یہ ہے کہ اس کی زندگی میں حلال ہی نظر آئے حرام نظر نہ آئے وہ جو کام کرتا ہے وہ بھی حلال ہی کا ہے حرام نہیں کرتا ناجائز کام نہیں کرتا حلال کام کرتا ہے جائز کام کرتا ہے اس کا کھانا حلال کا ہوگا اس کا پینہ حلال کا ہوگا اس کا پہننا حلال کا ہوگا حج کے لئے جائے گا تو حلال پیسے سے عمرے کے لئے جائے گا حلال پیسے سے اللہ کے راستے میں خرج کرے گا حلال پیسے سے تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ انہیں حرام سے محفوظ رکھتے ہیں موسیقی